تاجدارِ خقمِ نبوہ زندہ بات زندہ بات ربی 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 یا رسول اللہ ربی 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 یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بنت اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اکرام اسلام کی بنیاد توحید و رسالت اور آخرت کے علاوہ جس بنیادی عقیدہ پر ہے وہ ہے عقیدہ ختمِ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے عقیدہ ختمِ نبوت اسلام کی جان ہے ساری شریعت اور سارے دین کا دارمدار اسی پر ہے قرآن کریم کی آیات اور راہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث اس عقیدے پر گواہ ہیں اہلِ بیت، تمام صحابہِ اکرام، تابعین، تباہ تابعین چودہ صدیوں کے مفسرین، محدثین، متقلمین، علماء اور صوفیاء کا اس پر اجماع ہے ناظرین اکرام، اب میں آپ کے سامنے ختمِ نبوت کے بارے میں چند فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت سی حسین و جمیل محل بنایا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس کے گرد گھومتے ہیں اور اش اش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ کیوں نہ لگا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھے چیزوں میں انبیاء اکرام پر فضیلت دی گئی مجھے جامعہ کلمات عطا کیے گئے روک کے ساتھ میری مدد کی گئی مالِ غنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا روئے زمین کو میرے لئے پاک کر دیا گیا مجھے تمام مخلوق کی طرف مبوس کیا گیا اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو حرون کو موسیٰ سے تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت سعید بن نبی وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت میں تیز جوٹھے پیدا ہوں گے ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت سبین مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چند نام ہیں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں یعنی مٹانے والا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے اور میں حاشر ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے اور میں آقب یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ